السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ویلکم تو پنجاب ٹیکنیکل ان سائنس اکیڈمی میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر محمد بن جمیل امید کرتا ہوں کہ سٹوڈنٹس آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس ہم دی ای میتھ وان وان تھری پیپر اے چیپٹر نمبر سیون سلیوشن آف ٹرائنگل کشنلائز ایکسرسائز کے اکورڈنگ اس کے شورٹ قویشنز ڈسکس کرنے قوشن نمبر ایٹ ان اینی ٹرائنگل اے بی سی ایف سائیڈ اے نائن ہے سائیڈ بی جو ہے فائیو ہے گیمہ تھرٹی ٹو ڈگری اور فائن کرنی ہے سائیڈ سی اب دیکھیں بات آگئی دو سائیڈ دینے کے بعد تیسری سائیڈ ملوم کرنی ہے اس سے پہلے ایسا کوئی قوشن نہیں تھا اور ہمیں گیمہ کا ایک اینگل بھی دیا گیا ہے آپ کو لاؤپ کا سائن لگانا پڑے گا کیونکہ آپ کو دو سائیڈ دینے کے ساتھ ساتھ تیسری سائیڈ ملوم کرنے کے لئے کہی ہے پہلے ایسا نیتہ ہوتا پہلے دو سائیڈ ایک اینگل کے ساتھ اینگل نکالنا ہوتا تھا یا ایک سائیڈ نکالنی ہوتی تھی اور ایک سائیڈ اور دو اینگل دیئے گئے ہوتے تھے مگر اب کیا ہوا کہ دو سائیڈ دی گئی ہیں ایک اینگل دیا گیا ہے تیسری سائیڈ ملوم کرنی ہے تو آپ لاب سائن لگائیں گے جو لاب کو سائن ہوگا وہ سی کے ساتھ سے ہوگا نا جو فائن کرنا ہے سی کے لئے گیمہ بھی ہوتا ہے تو سی سکیئر ایکول ٹو اے سکیئر پلس بی سکیئر مائنس ٹو بی سی آ سوری اے اور بی کے لئے آس سے ہی ہوگی نا مائنس ٹو اے بی اور کوز آپ کا ہوگا یہاں پر گیمہ تو اب آپ نے کیسے سول کرنا ہے پوری توجہ دینی ہے کیونکہ اس میں بھی کبھی بار بچے گلتی کر جاتے ہیں سو سی سائیڈ نکالنی ہے ویسی رہے گی اے آپ کے پاس کتنا ہے نائن کا سکیئر ہو گیا پلس بی آپ کے پاس ہے فائیو کا سکیئر ٹھیک ہے مائنس ٹو اے نائن اور بی آپ کا کتنا ہے فائیو اور کوز لکھتے ہوئے آپ نے گیمہ تھرٹی ٹو ڈگری رکھنی ہے اور اب سول کیسے کریں گے سیپریٹلی کرنا ہے آپ نے اس میں ٹھیک ہے ان کا سکیئر لیتے ہیں تو نائن نائن دا ایٹ ٹی ون ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آپ کو پتا دوں نائن کا سکیئر جو ہوگا وہ آپ کا ہو جائے گا ایٹ ٹی ون اور فائیو کا ہو جائے گا ٹونٹی فائیو یہ تو آپ بھی جانتے ہیں پھر مائنس لگا دیں ان کو ملٹیپلائی کرنا ہے اب آپ نے تو یہاں پہ کریں پہلے ٹو ملٹیپلائی بائی نائن ملٹیپلائی بائی فائیو ٹھیک ہے ان سب کو کریں گے تو یہاں پہ پاس آ رہا ہے یہاں پہ نائنٹی اور ساتھ ہی یہاں پہ آپ نے کوز تھرٹی ٹو کی ویلیو بھی لکھنی ہے بریکٹ میں آپ یہاں پہ لکھیں کوز تھرٹی ٹو اور ایکوال کرلیں یہ زیرو پوائنٹ ایٹ فور ایٹ آ گیا بریکٹ لگاتے ہوئے زیرو پوائنٹ ایٹ فور ایٹ یہ بریکٹ میں اس لیے لکھا ہے کہ اس کو ہم نے نائنٹی سے ملٹیپلائی بھی کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آ گیا سی سکیار ایکوال ٹو آپ ان کو چاہے تو ایسی ایڈ کر لیں فائی ور ون کتنے ہوگے سکس ایٹ و ٹو کتنے ہوگے ٹین یہ تو ہو گیا ادھر آپ اس کو نائنٹی سے ملٹیپلائی کریں ملٹیپلائی بھائی کر لیں نائنٹی تو یہ آجے گا سیونٹی سکس پوائنٹ تھری ٹو فور ٹھیک ہے سیونٹی سکس پوائنٹ تھری ٹو فور صحیح ہو گیا اب جو بھی آیا ہو ہے نا اس کو ملٹیپلائی بھائی مائنس ون کر لیں تاکہ یہ نیگٹیپ میں ہو جائے صحیح ہو گیا اب اس میں ایڈ کر لیں ون زیرو سکس تو یہ آپ کے پاس آجے گا ٹونٹی نائن پوائنٹ سکس سیون سکس ہو جائے گی ٹھیک ہے آگے فائیو آ رہا ہے نا تو سی سکوائر ایکوال ٹو اور یہ ہم نے ابھی سول کیا یہ ویلو بنی ہماری ٹونٹی نائن پوائنٹ ٹھیک ہے سکس سیون سکس اور اب آپ کریں گے ٹیکنگ سکوائر روٹ آن بوت سائیڈ تو دونوں طرح پر اب آپ نے جیزر بھی لینا ہے اس ٹیپ میں لے لیں یا نیکس ٹیپ میں لکھ لیں سی کا آپ کا سوری جیزر سے کٹ جائے گا سی تو نہیں کٹے گا نا یہ سی بھی کٹ دیا ایک ملکنے طرح ٹھیک ہے یہاں پر یہ ہمارا سکوائر روٹ سے کٹ گیا سی کی ویلو اب آپ نے ادھر سکوائر روٹ لینا ہے آپ لکھیں یہاں پر سکوائر روٹ آنسر لکھتے ہوئے انٹر کر دی 5.447 آ رہا ہے نا لیکن بک میں 5.8 ہے نا 48 بن رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو آپ کا آنسر آ رہا ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کا آنسر بن رہا ہے 5.4 اور آپ یہ کی اس کے بعد 4 کے بعد 7 آ رہا ہے نا 2 ہی چاہیے 4 کو میں نے 5 بنا دیا ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے ہمارے قوشن نمبر 8 کا آنسر آ گیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو قوشن سمجھ آ گیا ہوگا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کوئی بھی قوشن کیوڑی بغیرے کے لئے کومنٹ کیجئے گا آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ